دوستو آج میں آپ کو عورت مارچ کے حوالے سے ایک تلق حقیقت بتانے جا رہا ہوں ایک گاؤں کے چودری کے بیٹے کی شادی تھی چودری صاحب نے ایک انوکھا فیصلہ کیا کہ پورے گاؤں کو اس شادی کی خوشی میں شامل گیا جائے اس لئے انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں گاؤں کے ہر گھر کو ایک جانور توفے میں دیا جائے گا مزید یہ کہ جس گھر میں مرد کا راج ہوگا وہاں ایک گھوڑا دیا جائے گا اور جس گھر میں عورت کا راج ہوگا وہاں ایک مرگی دی جائے گی چودری صاحب نے اپنے کارے خاص گامے کو جانوروں کی ترسیل کا کام سونک دیا پہلے ہی گھر میں گاما دونوں میاں بیوی کو سامنے بٹھا کر پوشتا ہے کہ گھر کے فیصلے کون کرتا ہے مرد بولا میں گامے نے جواب دیا جناب سارے گوڑے کسی نہ کسی کے ہو گئے ہیں اب صرف تین واقع ہیں ایک کالا ایک سرک اور ایک چینہ جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دو مرد نے فورا جواب دیا کہ مجھے چینہ پسند ہے پاس ہی بیٹھی بیوی نے برا سا مو بناتے ہوئے اپنے خامت کو ٹوکا اور انچی آواز میں بولی نہیں نہیں ہم کالا لیں گے میں نے دیکھا ہوا ہے اس کے ماتھے پر سفید پھلی ہے وہ بڑا سوہنا ہے مرد نے کہا کہ چلو گالا ہی دے دو گاما آرام سے اٹھا تھے لے سے ایک مرگی نکالی عورت کو پکڑائی اور اگلے گھر کو چال دیا گاما بتاتا ہے کہ پورے گاؤں میں مرگیاں ہی تقسیم کی اور ابھی بھی عورت کو حقوق چاہیے یہ ہمارے معاشرے کی تلق حقیقت ہے جسے ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے موسیقی موسیقی موسیقی